ہاتھ پکڑ کر میں اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سکھوں گا ٹیسٹ پاس کرنا بھی سکھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ویب سائٹ خود پانچ میلین سے لے کے دس میلین تک کماری ہے تو آپ نے بھی اپنے حصے کا رزق جہاں سے سمیٹنا ہے نو سال پرانی ویب سائٹ ہے یونائٹیڈ سٹیٹ میں بیس ویب سائٹ ہے یونائٹیڈ سٹیٹ سے نیچے ہم نے بات نہیں کرنی ٹراسٹ پائلٹ پر اس کے رویو ہیں فور پوائنٹ فور بہت ہی زبردست اور بہترین ویب سائٹ اور ویڈیو ہونے والی ہے پیر وحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ بھی ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کو کوئی لینگویج نہیں آتی یعنی کہ انگلیش آتی ہے اور دوسری لینگویج نہیں آتی سپینش وغیر آپ کو نہیں آتی اس کی ٹرانسلیشن آپ نے کیسے کرنی ہے ایک منٹ کے اندر آپ تقریبا ہزار ورڈز کی ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج میں اور یہ والا کام کر کے آپ روزانہ دس ڈالر بیس ڈالر کیسے کمیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے ساتھ لائیا ہوں جہاں پر آپ ٹرانسلیشن کا کام کریں گے اور تقریبا سو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنے کے آپ کو دس ڈالر تک آرننگ ہوگی کبھی زیادہ کبھی کام بھی ہو سکتی ہے فکس یہ نہیں ہے تو ویب سائٹ آپ کو پتا ہے میں 100% اریجنال اور 100% فری ہی بتاتا ہوں تو اس ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو روزانہ ایک گھنٹہ اپنے لئے ٹائم نکالا کریں اور کوئی ایک سکل سیکھ لیں گرافک ڈیزائننگ ویب سائٹ ڈیزائننگ کوئی ایک لینگویج سیکھ لیں پائتھن سیکھ لیں پی اچ پی خاص طور پر سیکھ لیں بہت زبردست لینگویج ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سکل سیکھ کر آپ اپنی اس سرویس کو جو اتھنٹک بڑے پلیٹ فارم ہے وہاں پر سیل کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس طرح فائیور ہے لینک ڈین ہے فیس بک پیج بنا کر بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے اپنی سکل کو فیس بک پیج کے ذریعے پروموٹ کریں تو آپ ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں ویب سائٹ پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ٹرانسلیشن کا کام کر کے ارننگ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ہم آج کے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر سب سے پہلے تو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو چلیے جی ہم سب سے پہلے کوئی پیراگراف اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے پیراگراف یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں کوئی بھی ایک پیراگراف یہاں پیراگراف اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اس کو میں ذرا کاپی بھی کر لیتا ہوں اوکے جی ہمارا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ چیٹ جیپٹی ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں مثلا یہاں بھی ہم لکھ دیتے ہیں ٹرانسلیٹ انٹو لینگویج ہم کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں سپینش ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سپینش لینگویج ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں اس کو بتا نہیں کاسٹلین اور کاسٹلینو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فیلال ہم سپینش ڈال کے چیک کر لیتے ہیں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ان بائنگویج کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو سپینش لینگویج میں کنورڈ کر دیگا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں جی کرے دیتا ہے یہاں دیکھئا ا 백신 لینگویج میں اس نے مجھے کنورڈ کر کے دے دیا ہے اب یہ کیا لکھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس نے ٹرانسلیشن مجھے کنورڈ کے دے دیا اب اسی پیاراگراف کو میں اردو میں کنورڈ کر کے آپ کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ translate into اردو ٹھیک ہو گیا inverted comma اور اس کے اندر یہ تیسٹ کریں گے اور یہ جی دوبارہ یہ ڈال دیں گے اور یہاں سے اردو یہ ہم نے کیا ٹھیک ہے یہاں میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں لیجیے جناب اردو میں آ چکا ہے یہاں پر اور بہترین جینمن قسم کی جو ہے نا translation یہ کر کے دی رہا ہے یہ گوگل translator کی طرح نہیں ہے کہ عجیب و قریب کے الفاظ آج ہیں جو پڑھنے بھی نہیں ہوتے بڑی زبردست قسم کی translation کر کے دیتا ہے تو بھائی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں export ہوں translation کا کام کر کے دی سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہہ دیا آپ export ہیں تو export ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب چلتے ہیں website کی طرف ہماری آج کی website ہے pro translate ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم چلتے ہیں pro translate ہماری آج کی website ہے یہاں پر آپ اس website کو دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست clean سا ایک وہ ہے menu سا ہے وہ کہہ کہتے ہیں first interface ہے تو یہاں پر translation کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ذرا footer میں جانے پڑتا ہے footer میں جا کر ہمیں click کرنا ہے جی translator application اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے اس طرح کا کچھ page open ہو جاتا ہے تقریبا یہاں پر آپ کو ہنڈرڈ وارٹس translate کرنے کے نو سے دس ڈالر ملتے ہیں ٹھیک ہے اوپر زیادہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے online translator application fill in translator application form with one click apply now ٹھیک ہے میں اس کو ذرا open کر لیتا ہوں apply now کے اوپر میں نے کر دیا ہے take a freelance translation job online آپ یہاں پر کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو payment وغیرہ کیسے ملتی ہے what are the working hour for freelance translator in pro translate یہاں پر آپ کی مرضی سے کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں payment آپ کو bank وغیرہ میں ملتی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ یہاں پر mastercard ویزا وغیرہ کو بھی use کر سکتے ہیں pay pass بھی accept able out وغیرہ وغیرہ آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کچھ frequently asked questions ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے اوپر کلک کیا تھا application کے اوپر یہاں پر apply now کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ میرے سامنے فام آ چکا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے تو میں ذرا اس کو fill کرتا ہوں تو اوپر آپ نے اپنا first name دینا ہے last name دینا ہے email password دینا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا code plus 92 select کرنا اور phone number دے دینا یہ phone number میرا نہیں ہے ٹھیک ہے call چلنا کرنا یہ phone number میرا نہیں ہے ایسے ہی میں نے add گار دیا ہے اور native english آپ کی ہے تو ٹھیک ہے english add کر دیں اس کے علاوہ ہندی یا پنجابی اردو وغیرہ کچھ بھی آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد country پاکستان آٹومیٹکل آ گیا ہے اب field of expertise آپ کس field میں expert ہیں کس field میں آپ translation کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے general میں ہم چلتے ہیں جی product name details standard document text اس لیے ٹھیک ہو گیا جی legal وغیرہ میں legal documents ٹھیک ہے medical میں تو ہمیں آئی نہیں expert اس کے بعد technical engineer chemistry وغیرہ اگر آئے ہیں software IT وغیرہ finance ان کو آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد academic میں تو thesis research article جو وغیرہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد target language language آپ نے زیادہ سے زیادہ add کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ذرا انگلیش کر لیتے ہیں جہاں پر search کرتے ہیں انگلیش اس کو ذرا ہم second language add کر دیتے ہیں مطلب فرانسیسی وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے فرنچ ہو کے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو translation ہر language میں آتی ہے آپ کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے ٹھیک ہے چیٹ جپٹی کے ذریعے آپ یہاں اپر add کے اوپر کلک کریں گے پلاس کے اوپر add language pair تو یہاں سے ہم ذرا دوبارہ انگلیش رہنے دیتے ہیں انگلیش زیادہ سے زیادہ language add کریں تاکہ زیادہ زیادہ آپ کو کام بھی ملے اس کے بعد آپ یہاں پر جناب کر سکتے ہیں کون سی language Spanish کر دیتے ہیں جی search کرتے ہیں Spanish تو چلیں جی یہ language بھی آگئی certificate اس کا رہنے دیں ٹھیک ہے ایک ہی language کا certificate دیں باقیوں کا رہنے دیں cv اگر آپ کے پاس کوئی cv ہے تو وہ upload کر سکتے ہیں یہاں سے pdf docs xls ppt txt format میں آپ یہاں پر upload کر سکتے ہیں upload کے اوپر میں کلک کرتا ہوں download میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی بھی ایک pdf upload کر دیتا ہوں یہ میری cv نہیں ہے ایسی کوئی document پڑھا بھائی ٹھیک ہے میں نے وہ upload کر دیا register کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا ایک step complete ہوگی translation registration successful to complete your registration you have to take translation exam click here to view your translation اچھا translation exam اب آپ سے یہ ایک exam لے گا آپ کا ایک test ہوگا ٹھیک ہے میں ایک چیزہ آپ کو بتا دوں کہ آپ ویسے عام طور پر translation کا جب کام کریں گے تب chat gpt بغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن test دیتے ہوئے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب ہم test دیں گے تو check کرتے ہیں کہ chat gpt والا کیا صاحب کتاب رہت ہے ٹھیک ہے لیکن test زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ بغیر کسی tool کو use کیے یہاں پر test pass کریں ہم ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے اس کے اوپر click کیا ہے اب یہاں پر آپ جو language آپ نے add کی تھی ان languages کا یہاں پر test آ چکا ہے تو یہاں پر exam detail کے اوپر میں click کرتا ہوں یہاں پر کافی سارے exam آ چکے ہیں اگر آپ اس language کا کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کام ملے تو پھر آپ نے ان test کو پہلے pass کرنا ہے جب آپ ان test کو pass کر لیں گے تو پھر آپ کو ان سے related کام ملنا ہو جائے گا ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے you can find the description of your translation exam below the total exam time along with a display at the right pen you are required to complete the exam in a time ٹھیک ہے آپ نے time کے اندر اس کو pass کرنا ہے اس کے علاوہ total question دو ہیں اور duration 55 minute کے اندر کا time دیا ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے انگریس language ہوگی آپ نے اس کو french میں convert کرنا ہے translate کرنا ہے start test کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ time کا کہہ رہا ہے during the exam google translator آپ نے use نہیں کرنا ٹھیک ہے جی نہیں کرتے when the time is up your answer will be automatically save and the exam page will be closed ٹھیک ہے جو ہی time complete ہوگا یہ automatically یہ save دی ہو جائے گا close بھی ہو جائے گا i agree start exam کے اوپر میں click کر دوں گا اب میرا exam start ہو جائے گا تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ خود سے pass کرنے کوشش کریں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہم test دے رہی ہوتے ہیں اب وہاں پر آپ paste کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر یہاں پر کسی چیز کو copy کر کے یہاں پر paste کرنا disable ہے تو پھر آپ کیسے یہاں پر paste کر سکیں گے چیٹ جیپٹی والا تو یہ مسئلہ رہے گا اس لیے آپ نے کوشش کرنے ہے کسی export کو ساتھ بٹھا لیں کسی کو انگلیس اچھی ہے تھی آپ کا دوست ہے اس کو ساتھ بٹھا لیں اس کی translation test یہاں پر pass کر لیں کیونکہ translation test کا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ paste والی جگہ ہوتی ہے یہاں پر copy کر کے اگر آپ یہاں پر paste کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ paste نہیں ہوتا اب ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں paste ہوتا ہے کہ نہیں میں ذرا اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو بھی copy کرتا ہوں اور یہاں پر translate into french اب ذرا اس کو یہاں پر یہ کرتے ہیں paste کر دیتے ہیں اب ذرا اس کو دیتے ہیں کہ اب یہ translate کر دے میربانی ہوگی اس کی یہاں پر اس نے دیکھیں جی translate کر کے مجھے دے دیا ہے زبرداست اب یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں اوپر کرتا ہوں اس کو میں ذرا copy کر لوں گا اور جناب یہاں پر آپ چیک کرتے ہیں یہ paste ہوگا کہ نہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے تو یہ پیسٹ ہو رہا ہے انٹر آم پلس کر پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہاں تک کیا تھا اب ذرا یہاں سے ہم اس کو ذرا copy کرتے ہیں اور ذرا یہاں پر آ جاتے ہیں یہ لی جے جی اس کو بھی میں نے copy کر لیا اب دوبارہ چیٹ جی پٹی بابا کے اوپر جاتے ہیں اور translate انٹو ہوئی انٹو فرنچ سبسکراب کر دو یار سبسکراب کر دو چینل کو ٹھیک ہے چیلنج یہ بھی ہو گیا چیلنج اس کو بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ translate ہو رہا ہے چیلنج اس کو میں ذرا پورا ہونے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہو گیا اب میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ انگلیش کی طرح ملتا جلتا ہی یہ تین کا جو لینگوی لکھنے کا طریقہ ہے انگلیش کی طرح کا یہ چلے جی اس کو بھی میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر translate والے میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ چکے ہیں جی جناب پر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اوکے جی زبردست قسم کا یہاں پر paste ہو چکا ہے اب ذرا اس کو مزید نیچے کرتے ہیں یہ والا یہ والا copy کر لیتا ہوں اس کو بھی دو ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کو بھی میں ذرا copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر آتے ہیں جناب یہاں پر اب دوبارہ translate into کیا کرنا ہے جی کس لینگویج میں آپ spelling ذرا comment میں لکھ دیں یہ صحیح spelling ہے یا نہیں یا کوئی اچھا سا کچھ بھی comment کر دیں اور یہاں پر میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہ یہ لکھ رہا ہے جی زبردست قسم کی translation ہو رہی ہے online paper ہو رہا ہے تو online ہی دیں گے نا لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر test یہ آپ اسی طرح سے past کر سکتے ہیں تو وہ best رہے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس system ہوتا ہے یہ check کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کان سے copy ہو رہا ہے paste ہو رہا ٹھیک ہے paste والا کام ان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی جگہ سے paste کر رہا ہے تو میں تو آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں accept ہو جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے ٹیسٹ کی صورت میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے language جو ہے کسی export کے ساتھ بیٹ کے ہی translate کرنی ہے نہیں تو یہ وہاں تو طریقہ ہے ہی ہے ورنہ عام طور پر جب آپ کام کریں گے تب وہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں آئے گا تو چلیں جی اس کو بھی میں ذرا copy کر لیتا ہوں یہ بھی ہو چکا ہے translate اور review اور copy اور یہاں پر translate والے ایریا میں چلتے ہیں اور یہاں پر paste کر دیتے ہیں complete exam کے اوپر میں click کر دیتا ہوں پانچ منٹ کے اندر وہ بھی آپ پرشاند ہوگا نا یہ کہا پچپن منٹ میں لوگ complete نہیں کر سکتے اس نے پانچ منٹ میں ہی کر دیا اب یہاں پر status آ چکا ہے not evaluated ٹھیک ہے ابھی اس کو check نہیں کیا گیا یہ بعد میں آ جائے گا یہ accept ہو گیا pass کر لیا فیل ہو گیا یہ وہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دو دن بعد تک پتہ لگ جائے گا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا status یہاں سے ہم track کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا کام دینا ہے یہ وہ تو یہاں پر اب آپ کا account بان چکا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ہو جائے کہ آپ یہاں سے ان ٹیسٹ کو pass کرنے پاس کرنے کے بعد آپ یہاں پر my account کے اوپر آئیں گے my account کے اوپر جائیں گے آپ اپنی profile کو بھی complete کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر service وغیرہ کو بھی browse کر سکتے ہیں translation job کے اوپر جائیں گے یہاں پر آپ کو translation jobs بھی نظر آ جائیں گی ٹھیک ہے پہلے آپ نے کوئی ایک test pass کرنا ہے ان میں سے کسی ایک assignment کو pass کریں گے پھر اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پر translation jobs ملیں گی اس کے علاوہ bank account وغیرہ آپ یہاں پر connect کر سکتے ہیں proof reading کی jobs بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی وغیرہ 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 ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ website اور یہ test pass کرنے کا طریقہ تو خاص طور پر پسند آیا ہی ہوگا تو امید ہے آپ نے چینل کو بھی subscribe کر دیا ہوگا ویڈیو کو like بھی کر دیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ